اسلام علیکم ویورز میں ہوں مشتاق خان آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہب ٹی وی سی اوفیشل پر ویورز آج آپ کے لیے میں ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں آپ کو ہم دکھائیں گے کہ گھر کی چھت کے اوپر چپس کس طرح کی جاتی ہے اس میں کون کون سا مٹیریل ریکوائیڈ ہوتا ہے اور اس کو کس طرح کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی چھت جو ہے وہ لیکیج سے بچ چیک سکے تو ہمارے ساتھ آج ہیں کاریگر جو کہ چپس کا کام بہترین طریقے سے کرتے ہیں اسلام آباد میں کافی سارے گھر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جن کے اوپر چپس کا کام جو ہے انہوں نے کیا ہوا ہے تو آئیے ویورز چلتے ہیں ان سے گفشپ کرتے ہیں کہ اس میں کون سا مٹیریل یوز ہوتا ہے چپس کے لیے تاکہ لیکیج کو کنٹرول کیا جا سکے تو لیٹس موو تو یہ دیکھیں ویورز انہوں نے پہلے بلوکس پنایا ہوئے ہیں اس میں کچھے کا کام کیا ہے پہلے اور اس کے بعد یہ کر رہے ہیں کام اس کے اوپر رگڑائی کا اور اس کے اوپر جو چپس وغیرہ جو تین چار کسن کی چپس یوز کی ہوئی ہیں اس کو یہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ کسن کا پروسیجر ہے یہ پائپ سے اس کا لیول جو ہے مینٹین کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے پروپر طریقے سے جو ہے لیول کے اندر لے کر آرہے ہیں اس کے بعد یہ بھی فائنل نہیں ہے اس کے اوپر اس کے بعد رگڑائی کا کام رہے گا جب یہ سوک جائے گی اچھے طریقے سے اور اس کے بعد اس کو رگڑائی کر کر یہ فائنلائز کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی محنت کا کام ہے بٹ اس سے ایک چیز تو کنفرم ہے کہ جب آپ کے گھر چھت کے اوپر جو ہے کچھا ہو جائے اور اس کے اوپر چپس ہو جائے تو آپ لائف ٹائم کے لیے چھتوں کی جو لیکے جوتی ہیں اس سے آپ بچ سکتے ہیں تو ہم ابھی گفشپ کرتے ہیں استاد سیف اللہ کے ساتھ جو کہ ایکسپرٹ ہیں ان کا ایکسپرینس جو ہے وہ تقریباً مور دین ایٹ ایئرز ہے فور چپس اور یہ ماربل کا کام بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور میں ڈسکرپشن کے اندر ان کا نمبر بھی دے دوں گا اگر آپ لوگوں کو ان سے چپس کا کام کروانا ہو اسلام آباد میں کسی بھی ایریے میں تو آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں نوٹ لیمیٹیڈ ٹو اسلام آباد اینی ویئر آپ ان کو بلا کر ان کو کانٹیک کر سکتے ہیں اور ان سے اپنی چھتوں کے لیگے جو اگر آپ بند کروا سکتے ہیں تو چپس اور ماربل ڈائلز اور جو کام اس طرح کے آپ نے کروانا ہو ان سے آپ کروا سکتے ہیں سلام علیکم کیا حالی سیف اللہ اصلاد آپ ٹھیک ہیں ہمیں ذرا بتائیں یہ چپس کیوں کی جاتی ہے کیسے کرتے ہیں آپ اور اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور کیا نیسیسری چیزیں ہوتی ہیں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جن کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ کو اپنی چھت کے اوپر جو ہے چپس کروا لینی چاہیے یہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے ماربل سے یہ زیادہ بہتر ہوتی ہے اس میں خالص سیمہ ڈالا جاتا ہے اور چپس ہوتی ہے پہلے تو ہم اس کو پتی لگاتے ہیں پتی کے ساتھ ہم اس کا لیوال نکالتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں کچھا کرتے ہیں کچھے کے بعد ہمیں چپس سے ڈالتے ہیں اور چپس کا یہ فائدہ ہوتا ہے ماربل جو ہوتا ہے وہ بعد میں فیلنگ اس کی جوڑوں سے وہ نکل جاتی ہے اور چپس یہ لائف گرنٹی ہوتی ہے انشاءالیس میں یہ پرشانی والی بات نہیں اچھا اس میں کیا مطلب چپس میں کیا ڈیفرنٹ کلرز یوز کرنے ہوتے ہیں کیا اس اسپیشلیٹی جو خوبصورت بھی لگیا اگر آدمی چھت پر ہوتا ہے اس میں کیا چیز آپ یوز کر سکتے ہیں سمٹ کی کتنی مقدار چاہیے ہوتی ہے اور لوگ پہلے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پاوڈرز وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں تو اب وہ پاوڈرز وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو گیا پاوڈر جو ہے پاوڈر جو ہے نا وہ صرف رگڑائی والے کے لیے ڈالتے ہیں تاکہ آسانی سے ہو جائے رگڑائی جو ہے نا وہ آسانی سے ہو جائے لیکن پاوڈر نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ پاوڈر سے صرف طاقت جو ہے نا سیمٹ کی وہ کام پر جائے ٹھیک ہے جنہیں بھی استعمال کر رہے ہوں وہ خوبصورتی زیادہ بڑے گی جب یہ رگڑائی ہوگی تو اس کے بعد آپ کی چھت کا مو نکل آئے گا کہ یار اکیسہ زبردست ہوا ہے کام اور آپ کا میں نے دیکھا ہے لوگ تو مطلب گرمالے اور اس کے ساتھ اس کو لیوال کر رہے ہیں تو آپ نے ایک ڈفرنٹ طریقہ یوز کی ہے پائپ کا اس کے بیچے کیا رائز ہے پائپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے یہ ایک جیسا دانہ بلکو بہت میں نظر آتا ہے جو گرمالا جدھر 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 وہ دبا پر ٹھوڑیں گے وہ ساتھ 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 سیمٹ بھی آگے لے کے جائے گا جدھر کوئی چیپس نہیں نہیں کم ہوگی اوہدر وہ نیرو چلا جاتا ہے سیمٹ کے مصالہ پانی جو چلا جاتا ہے وہ دار پر برابر ہو جاتا ہے وہ بار میں دانہ نہیں سینے نظر آتا ٹھیک ہے تو آپ دیکھنے والے ویورز کو ہب ٹی وی سی اوفیشل کو کیا آپ کو ایڈوائز کریں گے اگر ان کو چیپس کروانی ہو تو اس ایکسپریئنس کے اکوڈنگلی بتائیں وہ ہمارے نمبر سے رفتہ کر سکتے ہیں آپ کا نمبر میں ڈسکرپشن میں بھی دے رہے ہوں اچھا اور کیا چیدہ چیدہ چیزیں ہیں جو چپس کے لئے ریکوائیڈ ہوتی ہیں بل یہ ہے وہ بس پٹی ہوگی کچھ ہوگی ٹھیک ہے تو اگر ایک دس مرلے کا گھر ہے فور ایگزیمپل تو اس کے لئے کتنی بوری سیمٹ چاہیے ہوتی اور کتنی بوری چپس چاہیے ہوتی ہے اور کتنے برید مجری یا جو یہ پٹی شٹی ہے یہ کتنا چاہیے ہوتا ہے اور تو چھات کے لیویل کے ساب سے ہوتا ہے بعض دفعیس پر ہوتا ہے دو پر نہ لے مثلا کہ ہم دیتے ہیں دو پر نہ لے ہوگے تو وہ مٹریل کام لے گئے گیا کہوں کہ وہ پانی تقسیم ہو جاتا ہے دونوں سے ڈو پارے جب ایک ہوگا فرانٹ جس طرح یہ چھات کا فرانٹ پر ہے اور پیچھے سے یہ اٹھانی پڑے گی ہمیں بہت زیادہ اٹھانی پڑے گی کیونکہ ایک تو اس میں کسیدی جو چھات ہوتی ہے اس میں دو انچ کی بھی سلوپ ہو جائے تو وہ پانی بہت دور کے جاتا ہے جیس طرح یہ گھن پھر کر پانی جا رہا ہے اس طرح پھر تھوڑا سا اور زیادہ ہمیں سلوپ تیز کرنی پڑتی ہے اچھا تو لیول آپ کس طرح نکالتے ہیں اس کا کہ اگر مطلب ایک کونے پر ایک ہی گھر میں مطلب دیکھیں نورمل ہی اس طرح ہوتا ہے مختلف گھروں کی چھتوں پر آپ نے دیکھا ہوگا یا جو ماربل بھی لگے ہوتے ہیں یا ٹائلز لگی بھی ہوتی ہیں لیولز ان کا نہیں ہوتا تو لیولز کے لیے کیا ایسی ماسٹر ٹرک ہونی چاہیے جس کو یوز کر کے جو ہے ایک ہی جگہ پر پانی جائے اور جگہ جگہ پر نہ کھڑا ہو وہ وارٹر لیول کا استعمال ٹھیک رہتا ہے وارٹر لیول کا یہ فیدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک جیسے برابر جب نشان لگ جاتے ہیں چاہیے کہ 18 انچ ہونی چاہیے تاکہ دو انچ چکی جائے ٹھیک ہے ہنجی وارٹر لیول بیتر رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھنے والے ویورز کو اور کیا بتائیں گے ماربل کا کام آپ سے کرو آپ مطلب میرے خیال میں ماربل کا کبھی کام کرتے ہیں اور چپس کا بھی کرتے ہیں نورملی آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں مطلب جب آدمی گھر میں ماربل لگوائی یا ٹائلز لگوائی یا کچھ لگوائی تو کیا اس کو چوز کرنا چاہیے ماربل یوز کرنا چاہیے یا جو نورمل جو چھے وہ ہوتی ہیں تو زیادہ در مشورہ ماربل کا دیتے ہیں ماربل کا یہ فیدہ ہوتا ہے مثلا کہ دس سال بیس سال جب بھی کوئی پیس کدھر سے کریک ہو جاتا ہے کوئی مجبورا پیس اٹھانے پڑتے ہیں کدھر کوئی پیپ لیک ہوتا ہے یا سو مثلا مسئلہ مسائل ہوتے ہیں وہ ماربل جو پالش ہوا اس کے ساتھ کا مل جاتا ہے جو ٹیل ہے وہ نہیں مل دی ٹیل کا جو کلر ہے چھے ماہ کے بعد چینج ہو جاتا ہے اور نورملی کیا سائز رکھنا چاہیے جب ماربل آدمی لگا ہے کیونکہ چھوٹے بھی آتے ہیں اس میں بڑے کیا آپ چار بھائی چار دو بھائی دو کون سچ دو بھائی فٹ کا جو ہے وہ بیٹھتے رہتے زیادہ تر اچھا تو مطلب آپ مشورہ یہ دیتے ہیں کہ مطلب نورملی اگر آپ نے گھر میں لگانے ہیں تو آپ ماربل کا یوز کریں کیونکہ ماربل جو ہے ایزیلی ریمیوبیبل بھی ہے اور ریپلیسیبل بھی ہے تو ویورز آپ نے دیکھا یہ سیف اللہ بھائی نے بتایا کہ گھر میں اگر آپ نے ماربل لگانا ہے یا چپس بھی مطلب لوگ نورملی ٹائلز بھی یوز کرتے ہیں ٹائلز بھی ایڈوائز ہیں بٹ نورملی ان کی ایڈوائز یہ ہے کہ آپ ماربل کا یوز کریں کیونکہ ماربل جو ایسی چیزیں کہیں پہ کہیں گھر میں لیکے جو جائے کیونکہ بہت سے گھروں کے اندر پائپ لائن سیوریج کا سسٹم گھر کے بیچ میں سے جا رہا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں لیکے جا جائے تو اس کو کورپ کرنے کے لیے ماربل کا یوز یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو سیم چیز مل جاتی ہے سیم ورائیٹی مل جاتی ہے آپ اس کو یوز کر کر اپنے ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں ماربل کی تو بہت بہت شکریہ صحف اللہ بھائی اور آپ اپنا کینڈلی ایک میسیج بھی دے دیں کوئی دیکھنے والے ویورز کو کہ آپ کو کس طرح کونٹیکٹ کیا جائے اور اپنا نمبر بھی ایک بار دھورا دیں تاکہ آپ سے ایزلی کونٹیکٹ کیا جائے نمبر ہمارے موبیل کا جو ہے وہ دو سیمیں چاری ہیں ایک تیلینار کی اور دوسری جیاز بھارت بھی ہمارے پاس ہے 0321-9391-1995 اور تیلینار کا نمبر یہ 0331 اور بقایہ نمبر یہی آگے 3391-150 اچھا آپ نورملی اسلام آباد میں کون کون سے علاقوں میں کام کرتے ہیں میں زیادہ تر ڈی ساترہ اور ڈی اٹھارہ اور اے ڈبلیو ٹی زیادہ تر یہی چاہ رہا ہوں تو آپ ویورز کو بتائیں گے اگر ان کیس کسی کو آپ کی ضرورت ہو اور وہ آپ کو اسلام آباد کسی سیکٹر میں لے جانا چاہیے یا کسی بھی ایریا میں اسلام آباد یا اسلام آباد سے باہر تو آپ ویلنگ ہیں وہاں جانے کے لیے بہت بہت شکریہ صرف اللہ بھائی تو یہ آپ ویورز دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس گھر کے جو ہے اوپر چپس کا کام شروع کیا ہوا ہے اور بہت اچھے طریقے سے مطلب اس کا لیولنگ اور ساری چیزیں جو ہیں یہ کور اپ کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ٹی وی سی آفیشل کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں جتنا زیادہ ہو سکے تو بہت بہت شکریہ اب آپ سے ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئے تجربے کے ساتھ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ